دوستو اگر آپ بھی ڈیویڈ وارنر اور روہج شرما کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کشے گا دوستو ممبئی کے خلاف ڈلی کی ہار کے بعد ڈیویڈ وارنر کا آیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اور جائیں گے جی ہاں دوستو ممبئی اور ڈلی کے بیچ کھیڑے گئے رومانچک میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد ڈلی کے مہان سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر کا بڑا بیان سامنے آیا اس بیچ انہوں نے ممبئی کے خلاف ہار کے بعد ایک ایسا بیان دیا جس کو سن کر آپ کے ہوش اور جائیں گے تو آخر کار ممبئی کے خلاف ڈلی کی ہار کے بعد ڈیویڈ وارنر نے کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیویڈ وارنر روہت شرما اور پرتفے شاو میں کون آئی پیل کا سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ممبئی اور ڈلی کے بیچ آج بان کھڑی کے میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں ڈلی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میچ میں ڈلی کے ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کو 20 اوبر میں 234 رن 5 وکیٹ کے نقصان پر بنانے کے بعد روک دیا تھا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی ڈلی کے ٹیم میدان پر آئی تو ڈلی کی ٹیم نے پاور پلے میں 46 رن 1 وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے لیکن ڈلی کی ٹیم اس میچ کو جیتنے میں اور سمرت رہی اور ایسے میں ڈلی کی ٹیم کی ہار کے بعد ڈلی کی ٹیم کے مہان سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر کا بڑا بیان سامنے آیا اس بیچ انہوں نے ممبئی کے خلاف ہار کے بعد حیران کر دینے والا بیان دیا ہے جس میں ڈلی کی ٹیم کے سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ڈلی اور ممبئی کے بیچ کھلے گئے رومان چک میچ میں ڈلی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں آج ہماری ٹیم کے طرف سے ایک بار پھر اچھا پر درشن سب ہی کھلاڑیوں کا دیکھنے کو نہیں ملا جس کے شلطے ممبئی کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کے لیے ہار دک پانڈیا جیت کے اصلی ہیرو نہیں رہے ہیں بلکہ روہیت شرما ٹیم کے اصلی ہیرو تھے روہیت شرما نے اس میچ میں جس طریقے سے توفانی بلے بازی کی اور ٹیم کو مضبوط شروعات دیتی ہوئے ان شاس رنوں کا سروادی کی یوگدان دیا اس کے شلطے ممبئی کے ٹیم کافی زیادہ مضبوط شروعات مل چکے تھے اور ممبئی کی ٹیم نے اسی طریقے سے اچھا پر درشن کرتے ہوئے ڈلی کے ٹیم کے خلاف جیت درش کرنے کا کام کیا اس دوران روہیت شرما نے جس طریقے سے اچھی بلے بازی کی اس کا امپیکٹ پوری بلے بازی کے دوران ممبئی کی طرف سے دیکھنے کو ملا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دلی کے ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز ہے لیکن جس طریقے سے ہماری ٹیم کی طرف سے گیند بازوں نے خراب گیند بازی کی اس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نراش مجھے بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری دلی کے ٹیم کی طرف سے ہمارے مکھے گیند بازوں نے کافی زیادہ خراب درشن کیا جس کے چلتے دلی کی ٹیم اس میچ کو بری طریقے سے ہار گئی لیکن اس میچ میں ہماری ٹیم کے بلے باز نے جیتنے کا پورا پریاس کیا لیکن جس طریقے سے ہماری ٹیم کے سامنے ممبئی کی ٹیم کے بلے بازوں نے اچھی بلے بازی کی اور روماریو شیفورڈ نے انتیم اوبر میں 32 رن پرابط کیا اس کے چلتے پورا مومنٹم ممبئی کے پاکش میں آ گیا تھا اور ممبئی کی ٹیم نے شاندھار گیند بازی کرتے ہوئے ہم کو پریشان کیا جس کے کارر اب ہماری دلی کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی اور ایسے میں اب مجھے میری دلی کی ٹیم سے آگے اچھا پرترشن کرنے کی امید رہنے والی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارر کیا رہا کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں دوستو ممبئی کے خلاف دلی کی ہار کے بعد آیا دنیا بھر کے تمام دگجوں کا بیان دلی کی ہار کی بڑی وجہ بتاتے ہوئے کیا سبھی کو حیران جیہاں دوستو ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے رومانشک میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے دوستو ممبئی اور دلی کے بیچ آج وان کھیڑے کے میدان پر رومانشک میچ کھیلا گیا جس میں دلی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا بڑا ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کو بیس اوور میں دوستو چونتیز رن پانچ وگٹ کے نقصان پر بنانے کے بعد روک دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے دلی کی ٹیم میدان پر آئی تو دلی کی ٹیم نے پاور پلے میں چیارلیس رن ایک وگٹ کے نقصان پر بنا دیا لیکن دلی کی ٹیم اس میچ کو جیتنے میں سمرت رہی ایسے میں دلی کی ٹیم کی ہار کے بعد دنیا بھر کے تمام دگجوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں شوہ بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں آخر کار ممبئی کی ٹیم نے اس میچ کے اندر جیت درج کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ ابھی تک بے شک بہتر پردرشن نہیں کر پائی ہو لیکن ممبئی کی ٹیم سے بہترین بلے بازی کسی کی بھی نہیں ہے کیونکہ اس میچ کے اندر روید شرما نے تو شاندار بلے بازی کیے لیکن ان کے علاوہ جس پرکار سے ٹیم ڈیویڈ اور شیف ہٹ نے توفانی پردرشن کیا اس کے چلتے پورا کا پورا مومنٹم ممبئی کے پکش میں آگئے اور ممبئی کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی بلے بازی کے بعد گیند بازوں نے دلی پر دباب ڈالا اور ممبئی میچ جیت گئی تو وہیں رکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گا اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا حالانکہ دلی کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے تو خراب پردرشن نہیں کیا لیکن اگر ہماری ٹیم کی گیند باز کافی زیادہ بہتر طریقے سے اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملتی تو شاید ہماری ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع مل جاتا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے کچھ گیند باز چوٹیل ہیں جس میں مگیش کمار اور کلدیب یادو نے مکہ بھومی کا نبھائی تھی لیکن یہ دونوں ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں اور ان دونوں نے نہ ہونے سے دلی کی ٹیم کو اس میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہیں اے بھی ڈیویلیرز نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحید شرما نے بہترین بلے بازی کر پاور پلے کا فائدہ اٹھایا اس کے چلتے ممبئی کی ٹیم کو مومنٹم مل گیا اور انت میں ٹیم ڈیویڈ اور شیفرڈ نے جس انداز سے توفانی پردرشن کرتے ہوئے سبھی کو حیران کر دیا ہے اس کے چلتے جیت کی نیو ممبئی کی ٹیم نے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی گئن باز بہترین گئن بازی نہیں کر پایا حالانکہ بلے بازوں نے لکشے کا پیچھا کرنے کا پریاس کیا لیکن 234 رن کا پیچھا کرنا دلی کی ٹیم کے لیے بھی ممکن نہیں تھا اور یہی کارن ہے دلی اس میچ کو ہار گئی تو وہیں سنیر گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے خلاف دلی کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں کا بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں ملا جس پرکار سے گئن بازوں نے خراب گئن بازی کی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر ممبئی نے اٹھالیا کیونکہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز تھے اور ممبئی کی ٹیم نے جس پرکار سے اس میچ کے اندر دلی کے گین بازوں کو پریشان کیا اس کے چلتے ممبئی کی ٹیم نے بڑا سکور کھڑا کر دیا اور اس کا پیچھا کرپانہ دلی کے لیے مشکل ہو گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلی کی ٹیم کے لیے اس میچ میں کوئی بھی کھلاڑی بہترین پردرشن نہیں کر بایا اور دلی کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی ایسے میں اب دلی کو اپنے کھیمے میں بدلاف کی بہت ضرورت ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی بیل کا سب سے ایک خطرناک مقابلہ وان کھیڑے کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں دلی کیپیٹلز اور ممبئی انڈیا انس کی ٹیم آمنے سامنے تھی ٹوز دلی نے جیتا لیکن بلے بازی کرنے کے لیے ممبئی کو آمنترت کیا لیکن یہ فیصلہ ان کے پکش میں بلکل بھی نہیں رہا کیونکہ میدان پر اترتے ہی ممبئی کے اوپنر بلے باز روحید چرمہ اور عشان کشن نے دلی کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ایک کے بعد ایک روحید چرمہ نے کئی چوکے لگانے شروع کر دی اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ پرچند روپ اپنا چکے تھے کھلیل احمد سے لے کر عشان چرمہ اکشر پٹیل ہر گیند بازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کو پاور پلے کے چھے اوور میں ہی پیچھتر رنوں تک پہنچا دیا وہیں روحید چرمہ اور انچاس رنوں پر بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے ساتھویں اوور لے کر آئے اکشر پٹیل اور آتے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو بڑی سفلتہ دلا دی روحید چرمہ ایسوور کی انتیم گیند پر کلین بولڈ ہو گئے روحید اردشا تک لگانے سے چوک گئے ستائیس گیند پر تین گگن چمبی چھککے اور چھ چھوککے کی مدد سے اڈنچاس رن بنا کر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد میدان پر کشن کا ساتھ دینے کے لیے سور اکمر یاد آوائے لیکن وہ آر انچ نوٹ جے اک کے شکار ہو گئے ممبئ انڈینز کو 81 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگ گیا لیکن ایشان کشن لون واریئر کی طرح میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے خود کپتان ہاردک پانڈے آئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو 100 رنوں کے پار پہنچایا لیکن تبھی ٹیم کے لیے 11 آور لے کر آئے ایک بار پھر اکشر پٹیل اور اس بار انہوں نے اپنی دوسری ہی گیند پر ایشان کشن کو اپنا شکار بنایا ممبئ انڈینز کو 111 رنوں کے سکور پر تیسرا بڑا جھٹکا لگ گیا ایشان کشن بھی 23 گیند پر دو خطرناک چھکے اور چار چوکے کی مدد سے 42 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا کا ساتھ دینے کے لیے تلک ورمہ آئے لیکن یہ کچھ بھی خاص نہیں کر پائے 6 رن بنا کر کےول پویلین لوٹ گئے دیرے دیرے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے اور اپنی ٹیم کو 15 اوور میں 136 رنوں تک 4 وکٹ پر پہنچا دیا تھا ٹیم کے لیے 16 اوور لے کر آئے ریچارڈ سن ان کا سواگت اس بار ٹیم ڈیویڈ نے پہلی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کو ان دونوں بلے بازوں نے مل کر 16 اوور میں 1500 رنوں تک پہنچا دیا اس کے بعد ہاردک پانڈیا اور ٹیم ڈیویڈ کا بھی بلہ جم کر دہارڈنا شروع کر دیا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے 18 اوور لے کر آئے ارنچ نوٹ جے نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر اس بار انہوں نے ہاردک پانڈیا کو پویلین کا راستہ دکھا دیا ہاردک اور ٹیم ڈیویڈ کے بیچ 60 رنوں کی پارٹنرشپ ٹوٹ گئی وہی ہاردک پانڈیا 33 گیند میں ایک گگن چمبی چھککے اور تین چوکے کی مدد سے 49 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ممبئ انڈیا کے پانچ بلیباز اب پویلین جا چکے تھے ٹیم ڈیویڈ کا ساتھ دینے کیلئے میدان پر روماریو شیفرڈ آ چکے تھے اور آتی انہوں نے خطرناک چوکے لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور ممبئی کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا وہی ٹیم ڈیویڈ ممبئ انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ڈلی کے ہر گیند بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو 200 رنوں کے پار پہنچا دیا اپنی ٹیم کے لیے اندیم اوور پھینک نے آئے ارنچ نوٹ جے اس اوور میں روماریو شیفرڈ نے ان کا جم کر دھنائی کر دی پہلی گیند پر روماریو نے شاندار چوکہ جڑا اس کے بعد دوسری اور تیسری گیند کو چھکے میں تبدیل کر دیا اس اوور کو بڑا بنانے کی پوری کوشش روماریو کر رہے تھے اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر دیا اور لگاتار تین چھکے جڑے اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے پانچوی گیند کو انہوں نے سیدھا کرارا شاٹ کھیلتے ہوئے چوکہ جڑ دیا انتیم گین پر بھی روماریوں نے شاندار چھکا لگا کر اس اوور میں 32 رن بٹوڑتے ہوئے ممبئ انڈینز کو بھی اس اوور میں 234 رنوں تک پہنچا دیا اور دلی کے سامنے کبھی نہ حاصل کر پانے والا لکشے کھڑا کر دیا